دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور داہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت ہے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہونا بلکل تو میری طرح داڑی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چاڑ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں کہتے ہیں بزرگو یہاں آجائیں حضورت جی یہاں آجائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی وقار کی ہوئی ایک صاحب ایک بچے نے داڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضورت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضورت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے آفر صاحب کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں افرد ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے ادر سے نظامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا اللہ تعالیٰ بن گیا ہے تجھے وقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے آلہ حضورت فرماتے ہیں عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضورت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں تو میں یہ والی بات کھول کے پڑتا ہوں عزت یہ بات دھارس بنداتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون باندھا ہے عزت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری روح بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب آلمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روح بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روح بدلوں گا حضرت عورنگ زیب آلمگیر بڑے نیک پادشاہ گزرے بڑے پریزگار آ گئے وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روح بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لیں حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روح بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپاہیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو داس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرسیائی مال لی کپڑے پھاڑ لیے سار کے بال مڈا لیے بھویں تک کٹا لی بند رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے داس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سار پہ جناہ کیپ پہ لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحان لیا یا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے دس روپے دیئے کا تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرالوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق مزاج ہوتے ہیں گوڑے سے اترے ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں کامنوہ نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پر نظر ڈالی تو بڑا نورانی چیڑا بڑی خوبصورت لبو لے جا میں نے کہا میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس عطا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکہ سپاہی بنا پھر تھبکی دی دوچہ نصیتیں بھی کال ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تُو جیت کرنا کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہنے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور انگزیب کہنے لگا یار تُو نے آدھ کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تُو دیکھ جلدی بتا کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے اورنگ جیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھ بس بہت ختم ہو گئی حد ہو گئی دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے ہیں آج کابو آیا تو لے جاؤں کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آگیا ہے میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں پرس پڑی سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور رو گئے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا فقر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگئے ہیں اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حطا فرمائے گا اللہ کتنی نعمتوں سے نمازیں گے میرے آلہ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے ان پر یہ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بخشت فرما دے گا دستر خان صاف ہوتا ہے گورنر تھے آپ بڑے بڑے صفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میلزر ڈونڈتے ہیں نا وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں میں ماز اللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں مادرن شمار ہو جاؤں گا میں بڑے بڑے دھول بجاؤں تو مادرن بنوں گا میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں مادرن ہوں دیکھو عزت کس بات میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گرا دستر خان پہ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موں میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سیابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کر آپ گورنر ہے سوچیے تو سیئے یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ لعلان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے مو مار دوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اوہ بھائیو حد ہو گئی حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے لو کس رابی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے زمانے میں تعرف کوئی نہیں حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو کس را سے نہیں ڈرتا یہ کون آرہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو اسے آنے دو اس کی بات نہ کرنا حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایر نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد سلیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے